کرکیٹ فینس کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے دوہزار بائیس میں برمگم میں ہونے والے کومن ویلتھ گیمز میں کرکیٹ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اس کے لیے کومن ویلتھ گیمز فیڈریشن اور انٹرنیشنل کرکیٹ کاؤنسل نے یوگیتہ پرکریا کی گھوشنا کر دی ہے دوہزار بائیس میں مہیلاؤں کی آٹھ ٹیمیں کومن ویلتھ گیمز میں حصہ لیں گی آپ کو بتا دیں کومن ویلتھ گیمز انگلینڈ میں ہونے والے ہیں اور اسے میں میزون ٹیم کے روپ میں انگلینڈ کی ٹیم نے سیدھے کوالیفائی کر لیا اس طرح وہ کومن ویلتھ گیمز میں شامل ہونے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے باقی جگہوں کے لیے آئی سی سی مہیلہ ٹی ٹونٹی ٹیم رینکنگ دیکھی جائے گی جو ایک اپریل دوہزار اکیس سے لاغو ہوگی موسیقی کرکیٹ کو کومن ویلتھ گیمز میں شامل کروانے کو لے کر پہلے بھی کئی پریاس کیے گئے لیکن اب جا کر یہ پریاس سفل ہوئے ہیں لیکن اس پریاس میں کرکیٹ فینس کو جو خوشخبری ملی اس کے بعد سب سے زیادہ بڑی خوشخبری انگلینڈ کی کرکیٹ ٹیم کے لیے ملی ہے کیونکہ جہاں پر میزبانی کومن ویلتھ گیمز کی ہوتی ہے وہاں کی ٹیم آٹومیٹک نیاموں کے مطابق سیدھے کوالیفائی کر جاتی ہے اور ایسے میں کومن ویلتھ گیمز میں کرکیٹ کے شامل ہونے کے بعد یہ پہلی ٹیم انگلینڈ کی بن گئی ہے باقی جگہوں کی اگر بات کریں تو آئی سی سی محلہ ٹی ٹونٹی ٹیم کی رینکنگ کو دیکھا جائے گا اس کے مطابق ٹیموں کو شامل اور کھلاریوں کو شامل کیا جائے گا اور یہ رینکنگ ایک اپریل دو ہزار اکیس سے لاغو ہوگی موسیقی 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 موسیقا موسیقا